ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص سے عجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکاون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی پس اسے راستے سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو باون پھر آپ نے فرمایا کہ شہدہ پانچ قسم کے ہوتے ہیں تعالیٰ میں مرنے والے پیٹ کے آرزِ حیزِ وغیرہ میں مرنے والے اور ڈوب کر مرنے والے اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آزان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا سواب کتنا ہے اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ اکار نہ ہو کہ قرآ ڈالا جائے تو لوگ ان کے لیے قرآ ہی ڈالا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 653 اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ زہر کی نماز کے لیے صویرے جانے میں کیا سواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سب قتل جانے کی کوشش کریں اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسیٹے ہوئے ان کے لیے آئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 654 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 655 حمید تویل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والو نے ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے ہیں تاکہ نماز باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجار دینا برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے مجاہد نے کہا سورہ یاسین میں وآثارہن سے قدم مراد ہیں یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات سحی بخاری حدیث نمبر 656 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ معزن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے سحی بخاری حدیث نمبر 657 ابو قلابہ عبداللہ بن زید نے مالک بن حویرس سے روایت کیا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں آزان دو اور عقامت کہو پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے سحی بخاری حدیث نمبر 658 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نماز کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مسلے پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر اے اللہ اس پر رحم کر تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 669 حفظ بن عاصم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا اول انصاف کرنے والا بادشاہ دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدہ ہونے کی بنیاد یہی للہ المحبت ہے پانچوہ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ساتوہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سحی بخاری حدیث نمبر 660 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک رات عشاء کے نماز میں آپ نے آدھی رات تک دیر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے اس وقت میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں یعنی آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سماں میری آنکھوں میں ہے سحی بخاری حدیث نمبر 661 عطا بن یسار نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے سحی بخاری حدیث نمبر 662 عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمن بن بشر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے بحض بن عصد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعاد بن ابراہیم نے خبر دی کہا کہ میں نے حفظ بن عاصم سے سنا کہا کہ میں نے قبیل آزد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے اردگرد جمع ہو گئے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی چار رکعتیں پڑھتا ہے کیا صبح کی چار رکعتیں ہو گئی اس حدیث کی مطابعت غندر اور ماز نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے روایت کرتے ہیں ابن اسحاق نے سعاد سے انہوں نے حفظ سے عبداللہ بن بحینہ سے اور ہمباد نے کہا کہ ہمیں سعاد نے حفظ کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 663 حضرت اسود بن یزید نخی نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ہم نے نماز میں ہمیش کی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور ازان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارہ لے کر باہر تشریف لے گئے گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے جب آمش نے یہ حدیث بیان کی ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتداء کی حضرت آمش نے سر کے اشارے سے بتلایا نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے آمش سے اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چونسٹھ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزارے انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی پھر آپ باہر تصریف لے گئے آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے آپ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے عبداللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 665 امام مالک نے نافے سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھنڈی اور برسات کی رات میں آزان دی پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور بارش کی راتوں میں معزن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 66 ابن شہاب نے محمود بن ربی انساری سے روایت کیا کہ عطبان بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کروگے انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 667 عبد الحمید الزیادی نے بیان کیا کہ بینے عبداللہ بن حارس بن نوفل سے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا پھر معزن کو حکم دیا اور جب وہ حیعہ علیہ الصلاة پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا بے شک جمعہ واجب ہے مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ہی علیہ الصلاة کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف پر مبتلا کروں اور حماد آسم سے وہ عبداللہ بن حارس سے وہ ابن عباس سے اسی طرح روایت کرتے ہیں البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں اور گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 668 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے شب قدر کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو خجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے کیچڑ کا نشان آپ کی پہشانی پر بھی میں نے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 679 انس بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا کہ انسار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا اور وہ موٹا آدمی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے کنارے کو صاف کر کے دھویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوریے پر دو رکعتیں پڑھیں آل جارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 670 یحیٰ بن سعید قطان نے حشام بن نوروہ سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھالو صحیح بخاری حدیث نمبر 671 ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھالو اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 672 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی تو پہلے کھانا کھالو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو کھانے سے فراغت کر لو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا ادھر اقامت بھی ہو جاتی لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے آپ امام کے قرد برابر سنتے رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 673 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھا لے گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وحب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی اور وحب مدنی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 674 جعفر بن عمرو بن عمیہ نے خبر دی کہ ان کے باپ عمرو بن عمیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے اتنے میں آپ نماز کے لیے بلائے گئے آپ کھڑے ہو گئے اور چھوڑی ڈال دی پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 675 حکم بن عطبہ نے ابراہیم نخی سے بیان کیا انہوں نے آسوت بن یزید سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراں کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 676 ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرس صحابی ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریق سکھا دوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 677 ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ وہ نرم دل ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں تم لوگ سوہ حب یوسف زلیخہ کی طرح باتیں بناتی ہو آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 678 حشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے اس لیے آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں آپ فرماتی تھی کہ میں نے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں گے اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابزادی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو تم سواحب یوسف کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پس حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 689 انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا آپ مسکرا کر ہسنے لگے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آملنا چاہتے تھے انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو پھر آپ نے پردہ ڈال دیا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صحیح بخاری حدیث تمبر 680 عبدالعزیز بن صحیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں تین دن تک باہر تشریف نہیں لائے انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روح پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا قربان اس حسن و جمال کے پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد وفات تک آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا صحیح بخاری حدیث نمبر 681 حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں آشرت اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر کچھے دل کے آدمی ہیں جب وہ قرآن مزید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو تم تو بالکل سواحب یوسف کی طرح ہو اس حدیث کی مطابعت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحیع کلبی نے زہری سے کی ہے اور عقیل اور معمر نے زہری سے انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث تمبر 682 حشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ حلکہ پایا اور باہر تشریف لائے اس وقت حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 683 امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی انہوں نے سحل بن سعاد سعادی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں قبا میں صلاح کرانے کے لیے گئے پس نماز کا وقت آ گیا معزن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے میں تکبیر کہوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا عزاز بخشا پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکسرت تالیاں وجا رہے تھے یاد رکھو اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور یہ تعلی بجانا عورتوں کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 684 مالک بن حویر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے ہم سب ہم عمر نوجوان تھے تقریباً بیس رات ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلان نماز فلان وقت اور فلان نماز فلان وقت میں پڑھیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک ازان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے صحیح بخاری حدیث نمبر 685 محمود بن ربی نے خبر دی کہا کہ میں نے عطبان بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھتوں میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر 686 عبداللہ بن عطبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتیں تو اچھا ہوتا انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے دریافت حرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی نہیں حضور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے نرم دل انسان تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز پڑھاتے رہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارہ لے کر جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے زہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازوں میں بٹھا دو چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بازوں میں بٹھا دیا راوی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز کی پیروی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پر رہے تھے عبید اللہ نے کہا کہ پھر مائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے کیا میں وہ آپ کو سناوں انہوں نے فرمایا انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 687 حشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے خبر دی انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکو میں جائے تو تم بھی رکو میں جاؤ اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمیاللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح بخاری حضیث تمبر 688 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس پر سے گر پڑے اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ رکو سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر پڑھو کہ متعلق کہا ہے کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے اس کے بعد آخری بیماری میں آپ نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے آپ نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور اصل یہ ہے کہ جو فیل آپ کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے اور پھر جو اس سے آخری ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو نواسی عبداللہ بن یزید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا وہ جھوٹے نہیں تھے بلکہ نہایت ہی سچے تھے انہوں نے بتلایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو نوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کیسی صورت بنا دے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکانوے حضرت نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے بھی پہلے قبعہ کے مقام اسبعہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حزیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کرتے تھے آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو تیرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چورانوے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے نقل کیا انہوں نے عبیداللہ بن عدی بن خیار سے کہ وہ خود حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہتری انکام ہے تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام ظاہری نے فرمایا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہیجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو صحیح بخاری حدیث عمر 695 ابو تیح نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا حاکم کی سن اور اطاعت کر خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقع کے برابر ہو صحیح بخاری حدیث عمر 696 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بتلایا کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں چار رکعت نماز پڑھی پھر آپ سو گئے پھر نماز تحجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی پھر دو رکعت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے اور میں نے آپ کے خراتی کی آواز بھی سنی پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برامد ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 697 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ کے یہاں سو گیا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا پھر تیرہ رکعت وطر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے یہاں تک کہ خراتے لینے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراتے لیتے تھے پھر معزن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا عمروں نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اٹھانوے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے بتلایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو ننانوے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو موسیقی 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 موسیقی